نبسکار فریدباد میں سورہ بھارت واج کام مانو کی ایسی کمزوری ہے جس کے کارنہ وہ لگاتار لگاتار صدیوں سے فستہ آیا ہے اور نئے دور میں جہاں تقنیق کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں سائیبر کرائم لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے خاص طور سے سیکسٹورشن کے ماملے آج بات کریں گے ہم سائیبر تھانا ہے سائیبر تھانا نائٹی وہاں انچارج ہیں انسپیکٹر بسند ان کے ساتھ خاص باتچیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیسے یہ اپراد ہوتا ہے اور کیسے لوگ اس کا شکار بن جاتے ہیں لگاتار سیکسٹورشن کے ماملے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں کیسے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور کیا ساوڈھانیاں بڑھتے ہیں تاکہ وہ اس کا شکار ہونے سے بچیں دیکھئے سیکسٹورشن کا مددہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے فیس بک پہ دوستی کرتے ہیں میسنجر کے تھو وہ ہمارے پاس میسنج آتا ہے تب جو میسنجر پہ ہماری بات چیز شروع ہوتی ہے وہاں پر ادھر سے کوئی جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے کوئی بھی بات جو کرتا ہے وہ ہمیں میٹھی بیٹھی باتوں میں فسا لیتا ہے اس کے پس چاہت ہمارا وٹس ایپ نمبر کا آدان پردان ہوتا ہے اس کے بعد ہم وٹس ایپ چیٹنگ شروع کرتے ہیں پھر ایک آئیک ہمیں ایک ویڈیو کال آتی ہے وٹس ایپ پر اس ویڈیو کال آتے ہی جو فرنٹ کیمرہ اس ونڈو سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیوڈ ویڈیو چلتی رہتی ہے وہ ہمیں سیڈیوز کرنے کی کوسس کرتے ہیں یا تو ہم ان کی اس باتوں میں آ جاتے ہیں یا پھر ہم اس کو اٹھا بھی لیتے ہیں تو وہ ہمارے چہرے کو کیپچر کر کے اس کو مورف کر کے اور نیچے کسی اور کا سریر لگا دیتے ہیں اس کے پسچات جیسے یہ ہوتا ہے آپ اس کال کو بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس بلیک میل کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم پھلانے پولیس ٹیشن سے پھلانا پولیس والا بول رہا ہوں اور آپ کے خلاب اس نام کی لڑکی نے کمپلینڈ کری ہے دیکھیں میرے آپ کو تھوڑا سمجھ دیتا ہوں یا تو آپ اپنا میٹر نے اٹھا لینے یا آپ خلاب اپ پیار ہو جائے گی تو وہ ایک تھی ڈرتا ہے سماج کا بھے آتا ہے پریوار کا بھے آتا ہے تو کئی بات ڈر کر وہ ان کو پیسے دے دیتا ہے یا پھر وہ نہیں دیتا ہے تو دوبارہ سے سی وی آئی آفیسر بن کر کبھی کچھ بن کر کبھی آپ کو یوٹیوبر بن کر کول آئے گی کہ ہم آپ کا ویڈیو وائرل کر دیں گے آپ کے پریوار والوں کو بھیج دیں گے تو اس طرح کی دھمکیاں دے کے وہ آپ کو تھکنے کی کوسس کرتے ہیں اس پر میرا سجاب یہ ہے کہ جب بھی دیکھئے آپ لوگ فیس بک سے یہ کہانی شروع ہوئی تو فیس بک پر جس کو ہم نہیں جانتے اس کی فرینڈ ریکویسٹ آسیپٹ نہ کریں اننون ویکتی سے سٹرینجر سے بات نہ کریں پھر بھی اگر آگے ہم بڑھ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا وٹس ایپ پر جس ویکتی کو ہم نہیں جانتے اس سے چیٹنگ نہ کریں پھر اگر ایسے نمبر سے ہمارے پاس کول آتی ہے جو ہمارے فون میں فیڈ نہیں ہے ویڈیو کول وٹس ایپ کی تو اس کو ہم اٹھائیں نہ پھر بھی ہم سے یہ گلتی آگے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چاہت پولیس بچتی ہے ترن سے پولیس سے سمپرک کریں پولیس کو سکایت کریں اور اپنا جو موبائل نمبر جس پر بار بار کول دے رہے ہیں جب تک پولیس کاروائی نہ کریں اس کو سوچ اوف کر لیں پھر پولیس کاروائی کرے گی اور آپ کو اس ٹھکی کا سکار ہونا نہیں پڑے گا اگر ہم جاگ رکھ ہیں تو ہم اس سے بالکل بس سکتے ہیں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں کسی بھی قیمت پر ان کی دھمکی میں نہ آئیں اور اس سے کسی بھی کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش نہ کریں بسن جی آپ تو لگاتا ڈیل کر رہے ہیں اس طرح کے معاملوں میں کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ شکار ہو رہے ہیں اس میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جو سینئر سیٹیزن سے ہیں مطلب پچاس پچپن سال سے اوپر کی عمر کے جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ اس مادھیم کو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ شکار بنتے ہیں اس کا دیکھئے اس کا کوئی پرٹیکولر ایج گروپ نہیں ہے ان لوگوں کو جب کال کرتے ہیں تو ان کو خود سے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے وہ کس ایج گروپ کے لوگوں کو کال کر رہے ہیں اور کس کو کال کر رہے ہیں وہ ایک پرٹیکولر نمبر کی سیریز اٹھاتے ہیں یا فیس بک ووٹس ایپ پر وہ دیکھ بھی لیتے ہیں ہمارا پروفائل کیا ہے تو اس پر تو وہ لگ بگ لگ بگ جس پروفائل دیکھ کر اور آپ کے نمبر پر جو کال کرتے ہیں وہ آپ کو ٹھگنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ایج گروپ بھی ہو سکتا ہے اس میں عورت بھی ہو سکتی ہے آدمی بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بچہ تو اس چیز کو کرتا ہی نہیں ہے لیکن ویسک جتنے بھی ہیں سب ہی اس کا شکار ہو سکتے ہیں فیس بک کے علاوہ اور بھی کوئی ایپس ہیں جن کے مادیم سے اس طرح سے لوگوں کو شکار بنایا جاتا ہے دیکھیں آج تک جو بھی ہمارے پاس کمپلینٹس آئی ہیں وہ لگ بک فیس بک میسنگر پر یا تو ان سے دوستی کی گئی تھی فیس بک پہ دوستی کی گئی تھی سوسل میڈیا کے بہت سارے ایپس ہیں انسٹاگرام پہ بھی دوستی ہو سکتی ہے آپ جہاں بھی میسیجنگ ایپس جن سے ایک دوسرے کو میسیج کیا جا سکتا ہے اور ویڈیو کال کی جا سکتی ہے یہ سکار تو آپ کو کسی بھی ایپ پر بنایا جا سکتا ہے ایسی بہت ساری ایپس مارکیٹ کے اندر ہیں بات لگ بک یہ ویڈیو کالنگ کے دوارا ہی ہوا ہے ہمارے سے بات چیت کرنے کے لئے بہت بہت دھنیواد جوڑیں گے آپ کو شیئر کی ایسی ہی اور مہتپون خبروں کے ساتھ بہت بہت دھنیواد